اے گائز ویلکم ٹو ایچر ٹیک جون دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ریڈمی نوٹ ایٹ پرو کے بارے میں دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ریڈمی نوٹ ایٹ پرو انڈیا کے اندر لونچ ہونے والا ہے اکٹوبر مہینے کے دورانی اب دوستو یہاں پر کچھ اور ریومرس نگل کر آ چکے ہیں ساتھی دوستو یہاں پر جو انڈیا والے ریومرس لگا رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہ بھی میں آپ کو کلر کرنے والا ہوں ساتھی میں بتاؤں گا کیا پرائس رہنے والا ہے تو چلی دوستو ویڈیو ساتھ کرتے ہیں لیکن اسے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ریڈمی نوٹ ایٹ پرو انڈیا کے اندر لونچ ہونے والا ہے اور یہ چائنہ کے اندر لونچ ہو چکا ہے اگر دوستو آپ کو اس کی سپیکس جان نہیں ہے تو آپ کو اوپر آئی بٹن میں ویڈیو مل جائے گی تو وہاں پر میں نے اس کی پوری سپیکس کے بارے مدعا ہے کہ کیا کچھ خاص دیکھنے کو ملنے والا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں کچھ الگ چیزیں کلر کرنے والا ہوں اب دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے پروسیسر کے بارے میں یہاں پر پروسیسر کے بارے میں بہت سارے جو انڈیا یوزر ہیں وہ یہاں پر ریومرز لگا رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا Qualcomm Snapdragon 730G لیکن دوستو یہاں پر جو میڈ اٹیک نے کنفرم کر دیا ہے کہ جو ریڈمی نوٹ ایٹ پرو آنے والا ہے انڈیا کے اندر اس میں آپ کو میڈ اٹیک ہیلیو جی نائنٹی ٹی ہی دیکھنے کو ملنے والا ہے لیکن یہاں پر جو انڈیا یوزر چاہتے ہیں کہ انہیں یہاں پر ملے Qualcomm Snapdragon 730G کیونکہ دوستو جو میڈ اٹیک ہیلیو جی نائنٹی ٹی میں بہت سارے جو ہیٹنگ کی پرولمز دیکھنے کو مل رہی ہیں لیکن دوستو شومی والے نے فلا جو ریومرز آئے ہیں اس کے اکورڈنگ آپ کو یہاں پر میڈ اٹیک کا ہی پروسیسر دیکھنے کو ملے گا آپ کو یہاں پر Qualcomm کا پروسیسر نہیں ملنے والا ہے تو یہ ایک سب سے بیکار بات رہنے والا ہے کیونکہ جو میڈ اٹیک کے پروسیسر ہیں انہیں میں بھی بلکل پسند نہیں کرتا ہوں اب دوستو نمبر دو پر بات یہ آ رہی ہے کہ بہت سارے یوزرز کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو 5G دیکھنے کو ملنے والا ہے وہ ساتھ ہی انڈیا میں ایملیڈ سکرین دیکھنے کو ملے گی دوستو یہ سارے کے سارے یہاں پر بلکل ایک بلکل ریومرز پلائی آ رہے ہیں جو بلکل گلت بات ہیں یہاں پر دوستو آپ کو IPS LCD دسپلی دیکھنے کو ملنے والی ہے ساتھ ہی دوستو میں آپ کو بتا دوں جو میڈ اٹیک ہیلیو جی نائنٹی ٹی ہے یہ یہاں پر 5G کو سپورٹ نہیں کرتا ہے تو یہاں پر آپ کو 5G نہیں ملنے والا ہے ساتھی یہاں پر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی وائرلیس چارجنگ دوستو وائرلیس چارجنگ بھی آپ کو نہیں ملنے والی ہے ریڈی می نوٹٹ برو میں تو یہ میں آپ کو کنفرم بتا دیتا ہوں اگر جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو وائرلیس چارجنگ ملے گی ساتھی 5G ملے گا اور ساتھی ایملیڈ سکرین ملے گی ساتھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا Qualcomm Snapdragon 760G تو یہ دوستو سارے کے سارے فیک نیوز ہیں تو آپ بلکل بھی دھیان مت کیجئے گا ان نیوز کے اوپر اب دوستو بات کرتے ہیں اس کے پرائیس کے بارے میں اور انڈیا میں لانچ کے بارے میں دوستو میں آپ سب سے بتا دوں یہ ریڈمی نوٹٹ پروائیس چائنہ کے اندر لانچ ہو چکا ہے اور جو اس کا پرائیس ہے چائنہ میں اگر اسے انڈیا روپیز میں کنورٹ گیا جائے تو یہاں پر جو اس کا پرائیس ہوگا وہ آپ کو 13.999 پر دیکھنے کو ملے گا جانے کے دوستو یہاں پر آپ 13 سے 14.000 کا ایسٹیمنٹ لگا سکتی ہیں اور اسے اوپر نہیں جانے والا ہے کیونکہ دوستو بہت سارے یہ فیک نیوز ایسے پھیلا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ریڈمی نوٹٹ پروائیس کے اندر لانچ ہوئے ہیں اس کے بعد میں جو انڈیا میں ٹیکس لگے گا تو یہاں پر اس کا جو پرائیس ہوگا 15-16.000 پر ہو جائے گا دوستو ایسا کوش نہیں رہنے والا ہے آپ کو انڈیا کے اندر یہ 14.000 سے کم پرائیس میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوستو اس کے لئے کمپٹیشن بہت سارا آنے والا ہے جیسے کہ ریال می ایکسٹی ہو گیا ریال می ایکس ویرہ ہو گیا تو یہاں پر کمپٹیشن اتنا ہے تو انہیں یہاں پر یہ ہر قیمت میں 14.000 سے کم ہی لانچ کرنا پڑے گا اب دوستو بات کرتے ہیں اس کے لانچ ڈیٹ کے بارے میں دوستو میں بتا دوں کہ آپ یہاں پر جو اکٹوبر 20 ہے اسے لاشٹ مان سکتی ہیں لیکن جو اکٹوبر 20 سے پہلے ہی آپ کو یہ انڈیا کے اندر دیکھنے کا مل جائے گا اور دوستو فیلال جو 24 ستمبر کو بیجنگ کے اندر لانچ ہو رہا می جو آئی 11 اس کے بعد میں یہ انڈیا کے اندر لانچ ہو جائے گا ریڈ می نوٹ اٹڈ پرو جانے کے دوستو شو می کے طرف سے آنے والا جیسٹ ایونٹ ہوگا وہ انڈیا کے اندر ہی ہوگا جہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ریڈ می نوٹ اٹڈ پرو اکٹوبر مہینے کے دورانی